ڈراما سیریل جنٹل مین جو اپنی سٹوڑی اور اپنی کاسٹ کی وجہ سے نا صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے دلو رحمان کمر اپنے سکرپٹ میں ریالٹی کی وجہ سے بہت زیادہ جانے جاتے ہیں کہ وہ اپنے سکرپٹ میں ایسی ایسی چیزیں انکلوڈ کرتے ہیں جو کہ حقیقت کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہوں لیکن ڈراما سیریل جنٹل مین کی اپیسوڈ ٹو میں ہمیں ایک ایسا سین دیکھنے کو ملا جو کہ بلکل بھی ریالسٹک نہیں لگتا اور وہ بہت زیادہ کریٹی سائز بھی ہو رہا ہے اچھکا اس ویڈیو میں ہم اسی سین کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے بہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ سکے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس وقت ڈراما سیریل جنٹل مین میں سب سے انٹرسٹنگ سینز زرناب اور اقبال منہ کے ہیں اور انہی سینز میں سے اپیسوڈ ٹو کا ایک سین ایسا ہے جہاں پر اقبال منہ موزم کو ماننے کے لیے رات کو زرناب کے محلے میں آتا ہے اور اتنی رات میں زرناب اٹھ کر اس موقع پر پہنچتی ہے جہاں پر اقبال منہ موزم پر گولیوں کی برسات کر رہا ہوتا ہے آپ لوگ خود بتائیں کہ پاکستان میں کراچی کے اس طرح کے علاقوں میں رات کو اگر فائرنگ ہوتی ہے تو پاکستان میں کوئی ایسی لڑکی اتنی بہادر اتنی دلیر ہے کہ وہ اٹھ کر گھر سے اس موقع پر جائے اور وہاں جا کر اس گنڈے کو تھپڑ مار دے اگر کسی اور کنٹری کی لڑکی ہوتی تو ہم مان بھی لیتے لیکن پاکستانی لڑکیاں ایسا بلکل بھی نہیں کہہ سکتی یہ بلکل حقیقت سے بہت دور ہے اپیسوڈ 2 کا یہ سین جتنا زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اتنا زیادہ ہی یہاں پر اس سین کو بے تکا سمجھا جا رہا ہے اس ڈراما میں زرناب اور اقبال منہ کے جتنے بھی سینز ہیں وہ سارے ہائیلائٹڈ سینز ہیں تو اپیسوڈ 1 میں بھی ایک ایسا سین ہے جو کہ تھوڑا سا بے تکا لگا کہ جب زرناب اور اقبال منہ کی پہلی دفعہ ملاقات ہوتی ہے تو زرناب ایک رکشے میں سے اترکار اقبال منہ کو باتیں سنانے کے لیے آتی ہے اتنی بڑی جنرلسٹ اتنے بڑے چینل کی جنرلسٹ آپ ہمیں خود بتائیں کہ پاکستانی جنرلسٹ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ وہ رکشے میں آتے جاتے ہیں یہ تھے پہلی دو اپیسوڈز کے وہ سینز جو کہ کرٹیسائز ہو سکتے ہیں یا ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ایسی نیچے کنٹ سیکشن میں کیا ہے